اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم اس ویڈیو کے اندر فورتھ ہیر کا جو سلیبس ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم جو پیپر اے ہے جو پارٹ اے یعنی سیکشن ون ہے اس میں جو آپ کی بک ہے The Old Man and the Sea یعنی جو نوول ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں جو Old Man and the Sea ہے اس میں تقریبا آپ کے جو ہیں وہ 20 نمبر کے جو questions ہیں وہ آئیں گے یعنی تین questions آپ کو given ہوں گے and you have to attempt only two ٹھیک ہے آپ نے دو attempt کرنے ہیں اور جو بھی آپ دو attempt کریں گے ایک question جو ہے وہ 10 marks کا ہوگا یعنی دو آپ attempt کریں گے تو وہ 20 marks کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو بہت easy novel ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بالکل قطی جو ہے وہ گبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ تقریباً اس کے ساتھ آٹھ جو ہے assignment بنتی ہیں novel کے اوپر اور بہت easy assignment ہے اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو old man and the sea novel ہے یہ جو ہے یہ cover ہو جائے گا ٹھیک ہے تو novel ہے جی تا old man and the sea اور لکھا کس نے ہے the most famous American writer Ernest Hemingway امریکہ کا جو مشہور زمانہ یعنی یہ نہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ famous ہے بلکہ وہ all over the world جو ہے literature میں جو prominent نام ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے وہ Ernest Hemingway کا ہے basically he belong to America تو یہ novel جو ہے یہ اس نے تقریباً اس کی جو ہے first publication ہوئی تھی یہ publish ہوا تھا یہ 1952 میں یہ publish ہوا تھا اور دو سال بعد یعنی two years after its publication it was awarded with nobel prize یعنی دو سال بعد ہی اس کو جو ہے وہ nobel prize جو ہے وہ دے دیا گیا تھا اب یہ آپ دیکھنے کے یہ کتنا ہے کہ اچھا piece of literature ہے ٹھیک ہے کہ اس کی publication کے دو سال بعد ہی اس کو جو ہے وہ nobel prize دے دیا گیا تھا تو یہ کیوں دیا گیا تھا یہ تو ہم باتیں جو ہے یہ بار میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ میں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا ساب زیادہ ہے کہ اس میں کوئی importance ہے کوئی guts ہیں ٹھیک ہے تو تب ہی اس کو nobel prize ملا ہے ورنہ ایسے تو نہیں ہے nobel prize کو اٹھا کے دے دیتا ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر اس lecture کے اندر میں آپ کو جو ہے اس کے character کا introduction کروانے جا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سے جو ہیں وہ major characters ہیں ٹھیک ہے ارنسٹ ہیمنگوے کی یہ خوبی ہے کہ یہ آپ نے جتنے بھی مثلا سٹوریز ہیں یا اس نے جتنے novel لکھے ہیں تو اس میں جو human character ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو human character ہیں وہ ایک یا دو ہی ہوتے ہیں اب میں مثال دوں گا جو چیز آپ نے پڑھی ہوگی مثلا جو ہے ہماری جو short story ہے first short story جو بھی انگریش 30 year میں ہے the killers وہ بھی ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھی ہے تو اس میں بھی دیکھیں کہ اس میں بھی بڑے short story character ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو مثلا نوولز یا stories ہوتی ہیں اس میں جو female characters ہوتی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کا ایک novel ہے the sun also rises the death of the sailman ہے تو اس میں بھی آپ اگر پڑھیں یا دیکھیں اس میں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ character اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں character اتنے زیادہ نہیں ہوتے دوسرے جو ہیں وہ female characters ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اس novel کے اندر اس نے ایک اور چیز ہمیں بتائی ہے جو ہم نے assess کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں human character تو ہیں مثلا دو جو ہیں وہ human character ہیں ایک تو ہے old man ہے اور دوسرا جو ہے وہ manulin ہے تو یہ دو human character ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو باقی سارا جو وہ ہے جو بھی چیز اس میں استعمال کی وہ as a character اس نے استعمال کی ہے مثلا اس میں جو ہے وہ جو marlin ہے جو fish ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ایک character کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس میں جو شاکس ہیں وہ بھی character کے طور پر ہمارے سامنے ہیں اور c کو اس نے ایک character کے طور پر تخلیق کیا ہے ٹھیک ہے تو مثلا ہر چیز جو ہے اس نے اس کو characterization کی ہے مثلا اس کا جو art of characterization ہے وہ بڑا unique ہے اور student اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کہ اس نے ہر چیز کو ایسے weave کیا ہے ایسے weave کیا ہے کہ اگر ایک بھی چیز جو ہے وہ novel میں سے miss کر دی جائے یا novel میں سے نکال لی جائے تو the whole of the story of the novel collapses تو پورے کا پورا جو novel کی story ہے وہ collapse ہو جاتی ہے تو اس کی plot construction جو ہے وہ بہت اچھی ہے بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی میں انشاءاللہ ان کو one by one ان کو بڑے جو ہے نا بڑے elaborate کروں گا اور آپ کو یہاں پہ لکھ کے بھی بتاؤں گا لیکن آج جو ہے وہ اس novel کے اندر میں آپ کو characters کا introduction جو ہے وہ کروانے جا رہا ہوں اچھا تو شروع کرتے ہیں جی character کا introduction جو ہے وہ ہے جی introduction of characters ٹھیک ہے novel کے اندر جو characters ہیں ان کا میں introduction آپ کو کروانے جا رہا ہوں اچھا اس میں سوڈینٹ جو سب سے major character ہے جس کو protagonist کہا گیا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ایک assignment دیکھ کے question بھی میں بناوں گا وہ ہے جی سنتیاغو اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سنتیاغو who is he یہ سنتیاغو کون ہے جی تو سنتیاغو ہی old man ہے ٹھیک ہے تو character number one جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سنتیاغو سنتیاغو ٹھیک ہے سنتیاغو جو ہے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ہیرو آف دا نوول نوول کا ہیرو ہے اور بائی پرفیشن ہی ایس ای فیشر مین آ فیشر مین بائی بائی پرفیشن پیشے کے لحاظ سے یہ جو ہے یہ فیشر مین ہے ماہگیر ہے اور یہ کیوبا ہوانا جو ہے وہاں پہ یہ رہتا ہے اور فیشن کرتا ہے اور آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے نا پروٹیگونسٹ ہے کوpteگونسٹ ہے یعنی اس نوول کا جو سب سے ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ ہے سنتیاغو دا اولڈ مین اور اس کی جو عمر ہے is of 85 years یعنی یہ 85 سال کا بڑا ہے کیوبا ہوانہ وہاں پہ جو ساحل سمندر ہے وہاں پہ یہ لیٹن امریکہ سے یہ بلانگ کرتا ہے کیوبا ہوانہ جو ہے تو وہاں پہ یہ رہتے ہیں اور بیسیکلی وہ فیشر مین ہے ماہی گیر ہے مچھلیاں پکڑتا ہے اور ان کو سیل آؤٹ کرتا ہے اور اس سے اس کی جو روزی روٹی ہے وہ چلتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تقریباً 84 دیز جو ہیں وہ گزر گئے ہیں اور اس نے کوئی جو مچھلی ہے وہ نہیں پکڑی ہے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری وہ روز جاتا ہے اس امید پہ کہ آج وہ ایک بڑی مچھلی جو ہے وہ پکڑ کے لائے گا ٹھیک ہے لیکن روز ہی خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے لیکن وہ امید کا دامنہار سے نہیں چھوڑتا اور آخر آن 85 دیز جو مارلن ایک جو مارلن ہے اس کو وہ پکڑ لیتا ہے تو پورے کا پورا جو نوول ہے سٹوڈنٹ دیٹ ریوالوز آراؤنڈ سنتیاغو وہ سنتیاغو کے گرد گھومتا ہے سنتیاغو اس دیز جو سینٹرل کریکٹر آف دا نوول اس نوول کا جو مرکزی کردار ہے جو سینٹرل کریکٹر ہے جو پروٹیگنسٹ ہے جو ٹائپ ہے وہ سنتیاغو ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کریکٹر ہے باقی اس میں بہت سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں سنتیاغو کے بارے میں تو وہ کریکٹر کے انٹرڈکشن میں تو ساری ڈسکس نہیں ہو سکتی وہ جب اس کے اوپر میں اس کے کریکٹر کا کوئسٹن جو ہے وہ بناوں گا تو تب میں آپ کے سامنے وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ رکھوں گا اچھا ایک تو یہ کریکٹر ہے جیس سنتیاغو ہیرو آف دا نوول آفیشر مین بائی پروفیشن ہیز اپروٹیگنسٹ ایز آف ایٹی فائی ویئرز اولڈ یعنی پچاسی سال کا یہ بابا جی ہے آگے ہے مینولین ٹھیک ہے مینولین مینولین جو ہے یہ ایک لڑکا ہے ٹین ایجر ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ کوئی تیرہ چورہ سال کا ایک لڑکا ہے اور یہ اولڈ مین کا جو ہے یہ شاگرد ہے پیوپل ہے آہ پیوپل آف دا اولڈ مین ٹھیک ہے آہ ٹین ایجر ٹین ایجر ہے اچھا یہ مثلا تقریباً آرموسٹ جو فسٹ فارٹی ڈیز ہے نا یہ اس کے ساتھ بوڑے کے ساتھ رہا ہے ٹھیک ہے بہت ہی اوبیڈینٹ بچہ ہے بہت ہی اوبیڈینٹ ہے تابعہ دار ہے بڑا کونزیڈریٹ ہے بوڑے کا بڑا خیال رکھتا ہے بڑا کیرنگ ہے ٹھیک ہے نا اور بوڑے کو جو ہے وہ اپنے باپ کا درجہ جو ہے وہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی جو بوڑے کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے ڈیٹیز ایموشنل ون وہ بڑی ایموشنل قسم کی اٹیچمنٹ ہے یہ بوڑے کے لیے کھانا بھی لاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ہینڈ بھی واش کرواتا ہے اس کو کمپنی بھی فراہم کرتا ہے اور بوڑے کا جو ہے وہ حوصلہ بھی بڑھاتا رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ آج اگر مچھلے نہیں ملی تو کل مل جائے گی صبح جو ہے یہ بوڑے کا سمان جو ہے یعنی پڑی سردی کے عالم میں جب لوگ جو ہیں وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے تھے تو یہ بوڑے کا جو سارا فیشنگ گیر ہے جو سمان ہے جس میں وہ میسٹ کوائلز ٹھیک ہے نا باقی جو ہکس ہوتی ہیں جس سے مچھلیاں پکڑتے ہیں تو یہ اٹھا کے بوڑے کی کشتی تک لے جاتا ہے ٹھیک ہے اور سارا کچھ ریڈی کر کے بوڑے کو کشتی کے اندر بٹھا کے اور پھر پوش اپ کر دیتا ہے پانی کے اندر صحیح ہے پہلے فورٹی ڈیز تو یہ اس کے ساتھ جاتا رہتا ہے لیکن پھر ہوا یہ کہ جب بوڑا جو ہے مشہور ہو گیا جی فیمس ہو گیا ایز سیلاو 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 کیا ہوتے ہے سیلاو آپ یوں کہلیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہی اس دا انلکیسٹ پرسن ایسا انسان جو بہت زیادہ انلکی ہو ڈیٹ اس کالڈ سیلاو یعنی بدبخت ترین انسان کو جو ہے وہ سیلاو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا بھی ذکر جو ہے میں اولڈ مین کے کریکٹر میں کروں گا تو جب یہ فیمس ہو گیا کہ بوڑا جو ہے وہ سیلاو ہے باقی فیشر مین روز دو چار جو بگ پیسز آفش ہیں وہ پکڑ کے لے آتے ہیں اس کو سیل آؤڈ کرتے ہیں اور بڑا اچھا خاصا کمفرٹیبل زندگی بسر کر رہے ہیں کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے انجوائے کرتے ہیں لیکن بوڑا روز جاتا ہے اور خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس سے آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو باقی فیشر میں انہوں نے کہا جی ہیز اس سیلاو یہ تو بدبخت ہے بدقسمت ہے تو اب اس کا افیکٹ یہ نکلا کہ جب مینولین کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تمہارا ٹیچر ہے تم اس کے پیپل ہے لیکن ہم نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ روزی روٹی چاہیے کھانے کے لیے کچھ چاہیے اگر تم اس کے ساتھ رہے تو پھر تو ہم بھوکے رہ جائیں گے تو بیٹا آپ نہ ایسا کریں کہ آپ کسی اور فیشرمن کے ساتھ جو ہیں وہ چلے جائیں تو بوڑے نے بھی کوئی ریزسٹ نہیں کیا کیونکہ بات تو ٹھیک تھی تو لڑکا بھی اوبیڈینٹ تھا تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ جب دوسرے فیشرمن کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ بوڑے کا جو سمان ہے یہ صبح لے جاتا ہے اس کو سیٹ کرتا ہے بوڑے کی ہیلپ کرتا ہے اور پھر شام کو جب بوڑا جو ہے وہ واپس آتا ہے تو یہ واحد انسان ہے واحد بچہ ہے اس کا جو پیوپل مینولین ہے جو اس کا ویلکم کرتا ہے اور پھر اسی طرح وہ سمان جو ہے اس کو پل آف کرتا ہے ٹھیک رہا وہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو بوڑے کی جو جھومپڑی ہے وہاں تک جو کارٹیج ہے شیک ہے اس کو وہاں تک لے جاتا ہے اور بوڑے کے لیے جو ہے وہ ٹیرس یعنی کنٹین جاتا ہے وہاں سے کھانا لے کر آتا ہے بوڑے کے جو ہیں وہ ہاتھ جو ہیں ان کو واش کرواتا ہے اور بوڑے جو ہے جب وہ کھانا کھا جاتا ہے کھا چکا ہوتا ہے تو پھر وہ سو جاتا ہے تو پھر یہ بوڑے کے گرد کمبل لپیٹ کے پھر واپس آتا ہے اب اتنا یہ ایک اچھا لڑکا ہے کہ اتنا عبیدنٹ ہے ان دونوں کی بڑی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک اسائنمنٹ بنتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم بار میں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس میں اب یہ جو دو کریکٹرز ہیں سٹوڈنٹ یہ ہیومن کریکٹر ہیں اس کے علاوہ کوئی ہیومن کریکٹر نہیں ہے ہاں جو اولڈ مین ہے اس کی وائف کا تھوڑا سا ذکر ہے لیکن وائف جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کا کوئی بچہ نہیں ہے اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے دا اولڈ مین ہے آلون سینٹیاغو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے لہٰذا وائف کا ذکر ضرور ہے لیکن اس کا نوول کے اندر کو رول نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے باقی جتنے کریکٹر ہیں وہ ہیومن نہیں ہے وہ نان ہیومن ہے اس میں کیا ہے جی ایک تو یہ ہے مارلن ٹھیک ہے مارلن یہ کیا ہے جی آفش یہ مچھلی ہے یہ وہ مچھلی ہے جس کو بوڑا جو ہے وہ پکڑتا ہے دیتھ اس ہکڈ بائی دا آلڈ مین یہ وہ مچھلی ہے یہ وہ مارلن ہے جو بوڑے کے بوڑے کے ہک میں پھنس جاتی ہے پچاسمے دن یہ بوڑے کی جال میں آ جاتی ہے ہک میں آ جاتی ہے بوڑے اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس کو پکڑنے پہ جو ہے وہ بڑی انرجی بوڑے کی ویسٹ ہوتی ہے بڑا ٹائم اس کے پیچھے بڑا ٹائم لگاتا ہے اور یہ جو ہے یہ جو فیش ہے یہ کوئی عام قسم کی فیش نہیں ہے اس کی جو لیندھ ہے ایٹس لیندھ ایٹین فیٹ اٹھارہ فیٹ اٹھارہ فیٹ جو ہے اس کی لیندھ ہے اور یہ جو ہے ایک ایکسٹر آرڈنری سٹرانگ فیش ہے ایکسٹر آرڈنری سٹرانگ فیش ہے ٹھیک ہے یہ بڑا یہ نہیں کہ بڑے کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ ایم سٹینڈنگ ہیر اور کل می ٹھیک ہے نا بھیل مجھے مار ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی بڑی آپ یوں کہنا ہے کہ بڑی یونیک ٹائپ آف فیش ہے مارلن ہے یہ بڑی جو ہے نا بڑی ایک کیا اس کو بولتے ہیں کہ بڑی ایکسٹر آرڈنری جو ہے نا جس کو ہم تھوڑا سا مزائیہ انراز میں کہلیں تو یہ بڑی دبنگ قسم کی جو ہے وہ فیش ہے ٹھیک نا مارلن جو ہے یہ بڑے کو بڑا ٹف ٹائم دیتی ہے تقریبا تین دن اور دو راتیں تو یہ بڑے کو کھینچتی رہتی ہے پانی کے اندر گہرے سمندر کی طرف جو ہے نا کشتی سمیت کھینچتی رہتی ہے اور آخر کار جو ہے یہ تھک جاتی ہے اور بڑا جو ہے وہ اس کو جو اپنے ہارپون ہے اس سے قتل کر دیتا ہے اس کو مار دیتا ہے تو یہ بڑی ایک قسم کی نا ایکسٹر آرڈنی جو ہے فیش ہے اور یہ وہیں مارلن ہے that is eaten away by the sharks ٹھیک ہے she becomes the victim of sharks attack اس کے اوپر جو ہے وہ sharks حملہ کر دیتی ہیں sharks جو ہیں وہ اس کے اوپر attack کر دیتی ہیں اور اس کا سارا جو گوشت ہے وہ کھا جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ہو گیا یہ سینٹیاغو منولین اور مارلن اچھا اس کے بار کیا ہے جی نمبر فور پہ جو ہے وہ ہے sharks میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا سوڈنٹ کہ اس نوول کے اندر جتنے بھی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ as a character ہیمنگ وی نے اس کو as a character استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو sharks بھی character ہیں جس طرح مارلن جو ہے وہ ایک character ہے اس طرح جو sharks ہیں وہ بھی character کے طور پر ابری ہیں اور sharks کا بھی اتنے ہی رول ہے جتنا کہ سینٹیاغو کا ہے جتنا کہ marlin کا ہے جتنا کہ manolin کا ہے ٹھیک ہے اب let's suppose اس طرح character interlinked ہے کہ اگر ایک character بھی missing کر دیا جائے مائنس کر دیا جائے novel میں سے تو پورا پورا story ہے وہ collapse ہو جاتی ہے اب اس کے برقس اگر آپ دیکھیں the killers کو دیکھیں تو اس میں اگر دو killer نہیں تو ایک killer بھی ہو مثلا joh l max ہے وہ دو نہ ہو اگر l کو miss کر دیں ٹھیک ہے تو پھر بھی story جو ہے وہ چلتی رہے گی اگر جو hotel restaurant crew ہے جس میں جو George ہے اور Nick Adams ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ جو cook ہے اگر ان میں سے ایک دو character missing کر دی جائیں تو story پہ کوئی فرق نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن یہاں situation that is totally contrary وہ برعکس ہے unlike ہے کہ یہاں پہ اگر ایک بھی character جو ہے وہ minus کر دیا جائے the whole of the story collapses تو پورے پوری story وہ failure ہو جاتی ہے نکام ہو جاتی ہے برحال شارکس character ہیں اور اس میں جو novel میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے وہ دو قسم کی ہیں ایک کا نام ہے میکو یہ type ہے میکو اور دوسری جو ہے گیلی ناس یہ جو شارکس کٹھی آتی ہیں ان میں دو type جو ہیں وہ prominent ہیں میکو اور گیلی ناس اور سٹوڈنٹ آپ یوں کہہ لیں کہ اب سمندر کی سب سے زیادہ جو dangerous شارکس ہیں وہ یہ دونوں ہیں ٹھیک ہے اب بوڑے نے جب اس کو فش کو مارا اور اس کو اپنی کشتی کے اور واپسی کا سفر شروع کیا تو جہاں پہ بوڑے کا ہارپون لگا تھا نا وہ مارلن کو سوری جہاں پہ وہ ہارپون لگا تھا نا تو وہاں سے جو بلڈ فلو ہے وہ شروع ہو گیا تھا اور یہ جو بلڈ ہے وہ ابھی بھی نگر رہا تھا اور آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے یہ پتہ ہوگا شاہر پہلے بھی کہ شاکھ جو ہوتی ہیں جو شاکھ ہوتی ہیں میں نے کئی آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ ایک کترے خون کی بو ہے یہ تقریبا کم بیش سیونٹی ایٹی کلومیٹر سے یہ سونگ لیتی ہیں اب یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اس جو مارلن ہے اس کا خون برابر نکل رہا ہے اس کے جسم سے اور برابر پانی کے اندر مکس ہوتا جا رہا ہے تو بوڑے کے جو لرننگ ہے بوڑے کا جو ایک سیزنڈ قسم کا بوڑا تھا فیشر مین تھا اس کا نالج اسے یہ alert کر رہا تھا کہ سون دس مارلن ویل بی اٹیک بائی شاکس اینڈ ہیپنڈ سو ایسے ہی ہوا ٹھیک نا تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے میکو اور گیلن اس نے مارلن کے اٹیک شروع کر رہی ہیں پھر سیکنڈ کیا پھر اس کے بعد دیکھیں انڈا فارم آف گروپ اس وقت رات بھی ہوگی تھی بوڑے کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور نقام اس کو بچانے میں ہوگیا ویسے تو اس کی اپٹیمزم ہے جو ختم ہو اس کو نہیں ختم کر سکی شاکس مارلن بھی ختم نہیں کر سکی اس کو شاکس بھی ختم نہیں کر سکی لیکن جو اوٹ وارلی اس کا ریوارڈ ہے جو اس نے ایک مچھلی اتنے دنوں کے بار پکڑی ہے اس کو سارا جو فلیش ہے گوشت ہے وہ سارا وہ کھا گی تھی تو یہ ہیں جی شاکس ہیں جی میکو ہے اور گیلین آس ہیں اور یہ جو ہیں دے آر ویری ڈیڈلی ٹھیک ہے بڑی مولک قسم کی ہیں دے اٹیک دا فیش آ آ ان آرگنائز میڈر ان آرگنائز میڈر یعنی بڑی ایسا لگتا کہ جیسے انہوں نے پلیننگ کی ہو کہ پہلے ہم نے ایک کر دو دو کر جانا ہے ٹھیک ہے پھر تین چار 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 ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہم نے سارا جو ہے گروپ کی شکل میں اٹیک کر دینا ہے تاکہ بڑے کو ہم ہر طرح سے بے بس کر دیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے سینٹیاغو میریلین مارلین شاکس اچھا اب پھر اس میں سٹوڈنٹ ایک اور کریکٹر ہے اور اس کے اوپر ایک اسائن میں بنتی ہے بڑا فیمس کویسٹن بنتا ہے اس کے اوپر سی ایز لیونگ بیئنگ تو ہمارے پاس جو پانچمہ کریکٹر ہے وہ ہے سی سمندر ٹھیک ہے تو سی کا بھی اتنا ہی کردار ہے اتنا ہی رول ہے جتنا کے اولڈ مین کا ہے ٹھیک ہے اور سی کی بھی اتنی ہی اپارڈنس ہے جتنی کے نوول کے اندر اولڈ مین کی اپارڈنس ہے ٹھیک ہے تو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی انیویٹیبل ہیں بوڑا نکال دیں تو نوول کچھ نہیں ہے سمندر نکال دیں تو نوول کچھ نہیں ہے ہیمنگ وی ہیز یوز سی ایز آ لیونگ جس جس طرح انسان کبھی آمن میں ہوتا ہے اور کبھی غصے میں ہوتا ہے اس طرح سمندر بھی جو ہے وہ کبھی آمن میں پیس فل ہوتا ہے اور کبھی یہ مشتعل ہو جاتا ہے جب اس میں ہری کہنا آتے ہیں جب اس میں سنامی آتے ہیں ٹھیک تو جو سی ہے وہ بھی ایک لیونگ بینگ ہے ٹھیک تو سوڈنٹ ہمیں پتا یہ چلا کہ اولڈ مین اینڈ دا سی کے اندر ہیمنگ میں جتنی بھی چیزیں استعمال کی ہیں وہ ایز ایک کریکٹر اس نے استعمال کیا ہے تو امید ہے کہ یہ آج کا لیکچر آپ پسند آیا ہوگا اپنا فیڈ بیک اجازت دیجئے اللہ حافظ